ڈیار انڈین ٹیم ایک دفعہ پاکستان آئے کھیلے اور ہم انہیں اور بلکہ ویراد روی شرما کو پاکستان کے سرزمین پہ کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں چیمپین ٹروی جو کہ آئی سی سی کا ٹارنمنٹ پاکستان ہوسٹ کرنے جا لیکن سٹیل اگر دیکھا جائے تو انڈیا ابھی بھی گر بڑا کرتا ہو نظر آرہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ یومر ہے کہ انڈیا پاکستان نہیں ہے کہ کبھی سننے میں ہے کہ بجر ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کبھی یہ سننے میں کہ بجر ایکسٹر بڑھا دیا گیا تو یہ پاکستانی ڈرامے بازی کب تک چلے گے کب تک ہم ان چیزوں کو برداشت کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر اللہ کیا لگتا ہے وہ کب تک چیمپین ٹوفی ایک مزاق بن کے رہ جائے گی کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے کبھی کوئی مسئلہ ہے کبھی بجر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کبھی بجر ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا دیکھیں نوڈ آؤٹ ہے اس کو اتنا کنٹروورسل بنانے کی ضرورت نہیں تھی سمپل اس دیاد جس کنٹری کو رائٹس ملے ہیں اب وہاں جاکے گیم کھلو وہاں جاکے انجوئے کرو اور ایک بڑے ایٹماسفیر میں کرکٹ کو انجوئے کرو لیکن اس کو ایسی کنٹروورسل بنایا جا رہا ہے کبھی بیچے سے بول دیتے ہیں ہم نہیں آئیں گے کبھی کیا رہا ہے ہمیں ہائیبریڈ موڈل دو کبھی کیا کبھی کیا بہانے کبھی ہم واقعہ بارڈر سے آئیں گے آپ کے اگر ہر چیز مانی جا رہی ہے تو یار آپ کو چاہیے سمپل اس دیاد آپ ایک ریٹن میں نوٹ بیجھو کہ یار ہم جیمی ایٹماسفیر کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ایک بڑا زبادہ مومنٹ ہو کرکٹ فینس کے لیے کرکٹ پلیئر کے لیے انڈیا پاکستان دونوں کنٹریز کے لیے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ چیز واقعہ برداشت سے باہر ہے کہ ایک دن نیوز آتی ہے انڈیا آئے گا دوسری دن نیوز آتی ہے کہ انڈیا نہیں آئے گا تو یہ کیا کوئی ٹوپی ڈراما تو چلنے میں یہ بھی ہے کہ موسیقی نے جے شاہ کی کافی زیادہ کہہ لیں گے ریویسٹ بھی کیا یہ آپ سوچیں اس مددے کے اوپر کیونکہ اس کے بعد آپ نے شاید سیریز بھی کروانی پڑ جائیں اب بلکل ایسا یہ دیکھیں ساری دنیا کی آپس میں تنازات ہے مسئلے مسائل ہے لیکن ان کی کرکٹ نہیں رکھتی اب ایشت دیکھ لیں کتنا بڑا ایک ایونٹ ہے انگلینڈ اور اسٹریلیا ہم نے سامنے کھیلتے ہیں جو شکروش بیال لڑتے بھی ایک دوسرے سے لیکن ایشت بھی کھیلتے ہیں تو انڈیا پاکسن کو بھی چاہیے کہ اپنی سیاست کو ایک سائیڈ پر رکھا ہے لڑائی کو ایک سائیڈ پر کم سا کم کرکٹ تو کھیلے نا یار کرکٹ فینس کو تو مزا ہے اب دو سال کے بعد انڈیا پاکسن کا کوئی ایک آدم ایچ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ویٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کب انڈیا پاکسن کا میچ ہوگا تو آئی تنکس ہو کہ جے شاہ موسن نکوی یا جو بھی بورڈ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے ان کو یہ چیز مل کے سال سال آؤڈ کرنی چاہیے اور ایک اچھے اٹماس پر میں گیم کروانی چاہیے اس لیے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی ہر کوئی خواہش کرتے کہ ویرات کو لی کو دیکھنے کی تو آنکھیں تو ترس گئی ہیں سب کی بلکل ایسا یہ دیکھیں اٹھارہ بیس سال ہو گئے انڈیا کی سائیڈ نے پاکستان ٹور نہیں کیا حالانکہ پاکستان دیکھیں تو پاکستان نے تین دفع دوزر گیار اب بارہ تیرہ کی ٹور دوزر گیارہ کے ویڈگا میں دوزر بارہ تیرہ میں ایک ٹور کیا اس کے بعد دوزر سولہ ڈی ٹوینڈی کھیل لیں گے اس کے بعد دوزر تیس میں اوڈیا ویڈگا کھیل لیں گے ہم نے چار دفعہ انڈیا کے ٹور کر لیا تو انڈیا کو کون سے سفراب کے پر لگے ہوئے ہیں جو انڈیا پاکستان نہیں آسکتا انڈیا کو ایسا کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے آئی ڈانٹ تین سوکے یہ کرکٹ ہو رہی ہے یہ پولٹکس ہو رہی ہے اسلام علیکم صاحب کیا حالے صرف بہت ہے سر چیمپین ٹروفی کو لے کر اسلام علیکم کیا حالے صرف بہت ہے سر چیمپین ٹروفی کو لے کر کافی کہلیں کہ ایک قسم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کبھی آنے کبھی نہیں ہے کل کچھ سٹیٹمنٹ کل کچھ سٹیٹمنٹ مجھے چیمپین ٹروفی کے اوپر جو سراد نظر آنے بھی تک مجھے یہی لگ رہا ہے کہ انڈیا جو کسی صورت میں بھی پاکستان نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ان کے بھی جہاں پہ جو پوائنٹس آگے رکھ رہے ہیں مدہ آگے رکھ رہے وہ بھی ویلیڈ ہے کسی حد تک اور میرے خیال میں کبھی پاکستان نے آئی دنگ سو انتیس تیس سال ہو گئے آئی سیزی کا کوئی وینڈ بھی نہیں کیا تو میرے خیال میں اگر پاکستانی سو کرتے تو ایک وہ کہلے کے شکنج رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ایک سسپینس رہے گا کہ صحیح ہوس کر پائے گا بھی کہ نہیں لیکن میرے خیال میں انڈیا کو اپنے یہ جو بھی ان کی سکیٹمنٹ انجیش ہے دھو رکھے آنا چاہیے جبکہ ان کے پلیئرز بھی آنا جاتے تو میرے خیال میں جو مین مین بات یہاں پہ میرے خیال سے یاری جو بیسیز ہے کہ چین مین اور کوچیز ہیں ان کا یہاں پہ مدد آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان چیمپنس روی کے لیے نہیں جانا تو میرے خیال میں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم جائیں گے کیونکہ گیم ہے گیم کو گیم سمجھ کے آگے پر سو کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان جب وڈی ورلڈ کپ کے لیے انڈیا جا سکتا ہے تو انڈیا کو بھی آنا چاہیے اور جب سے گوترم کمبیر کی کوچنگ آئی ہے میرے خیال میں اس کوچنگ کی بیس کو پر مجھے زیادہ تر جو ہے وہ ایک ہارڈ سٹیٹمنٹ سننے کو میری ہے اگر یہاں پہ راہول ہوتا راہول ڈرائیوڈ ہوتا ایسا کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور کہہ لیں کہ اب میں بھی انڈیا پاکستان بھی آتا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن پھر مودے وہی ہے بیچ میں آ جاتے ہیں سیکیورٹی ریزنز اور ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو یہی کہ ایک اچھا ان پیکٹ نہیں پاکستان ان کے نظر آ پا رہا ہے دیکھیں نوڈ ایسی پاکستان اپنی ایمیج ایسی پورٹر کر دی ہے کہ جو بھی کہہ لیں کہ کچھ بھی پاکستان کے اندر ہوسٹنگ کا سین بنے تو میرے خیال میں یہی موتا اٹھے گا کہ سکیورٹی شوز یا ان کے ملک میں ایسے ایسے یہ چیزیں تو میرے خیال میں جو نیگٹیو چیزہ وہ آگے رکھ دی جاتی ہے آگے پوزیٹیو چیز اب دیکھیں پی ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس کے لئے اتنی سکیورٹی اتنا پروٹکول ہوتا تو میرے خیال میں انٹرنیشنل ٹیم کو اس سے بھڑکی پروٹکول اور سکیورٹی دی جائے گی تو یہ میرے خیال میں انڈین عوام جو ہے انڈین ٹیم انڈین ٹیئرمنٹ جو ہے بی سی سے کے منیجمنٹ جو ہے ان کو بھی یہ چیز کو مدد نظر رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نیشنل ٹیم کو اتنا پروٹکول سکیورٹی دی جائے ساتی ہے تو انٹرنیشنل آئیسیسی کے ایون کو کیوں نہیں اور جہاں تک رہی بات میرے خیال سے انڈیا کو آنا چاہیے بلکل آپ کے باس دی ہے لیکن آئی تنک تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پوزیبیلٹیس تو زیرو نظر آ رہی ہیں لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ انڈیا نہیں آئے گا ایون کے ایسی سے بجر بھی ناؤنس کر دی ہے پی سی بی کا ہو جو چیمیانس روی اس کا میرے حال میں اب تو یہ ساری اور میں نے کورپان نوڈ کی کہ موسٹی پیپلز کا آ رہا ہے کہ بجر ناؤنس کی ہے یہ ایک آگے پاکستان ہی ہوسٹ کرے گا تو دیکھیں اب مجھے آئی سی میری روکیسٹ ہے کہ یہ بھی ناؤنس کر دینا چاہیے کہ پاکستان ہی چیمیانس روی کو ہوسٹ کرے گا اور پاکستان میں ہی ہر ٹیم کو جانا پڑے گا تو یہ سی بی اس کا پر انڈیا بھی اس کے علاوہ مجھے اور چانس مزر آ رہا ہے تھانکی اس کے علاوہ مجھے اور چانس مزر آ رہا ہے سر بات کریں کہ آئی سی سی کی اور ساتھ میں چیمپین ٹرافی کی پی سی بی کی بی سی سی آئی کی تینوں بڑے ٹرنڈنگ پر جا رہے ہیں جس بکوز آف چیمپین ٹرافی آجی دیکھ دیکھا جائے اس ٹائم آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ٹائم انڈیا اور پاکستان بلکہ آورال یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ چیمپین ٹرافی کو لے کر کے کیا پاکستان میں ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی اس کے لیے ابھی قبل از وقت کہنا تھوڑا مشکل ہے ہمیں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ یا یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ یار اگر چیمپین ٹرافی اگر ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم ہونے خود بڑی دعائیں کر رہے ہیں شے کب کے لیے بڑی میں کہتا ہوں یہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یار انڈین ٹیم ایک دفعہ پاکستان آئے کھیلے اور ہم انہیں اور بلکہ وراد روی شرما کو پاکستان کے سرزمین پر کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ وہ لیجنڈ ہے جنہیں کبھی ہم نے اپنی سرزمین پر کھیلتا ہوا نہیں دیکھے اور سپیشلی اگر انڈین ٹیم کی بات کرے تو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں کہ کبھی کسی ٹیم نے انڈین ٹیم کے حوالے سے بات کرے تو ان کی کوئی جونئر یا سینئر ٹیم پاکستان کی سرزمین پر انہوں نے سفر نہیں کیا اگر ان کا اٹھارہ سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ترانہ اور ترنگا دنوں لہرائے جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا خواب خواب ہی رہ رہے ہیں یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ خواب حقیقت بن جائے اس کے لیے تو کوششیں جاری ہیں اور ہمارے محسین اکوی صاحب جو ہے وہ اس پہ سرطور کوششیں کر رہے ہیں کسی طریقے سے آئی سی سی کو منانے کی اور بی سی سی آئی کو منانے کی لیکن بی سی سی آئی ایک ایسا سچڑ کے بور رہا ہے کہ وہ ریڈی نہیں ہو رہا کسی طریقے سے کہ وہ پاکستان آئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی سی IS یہ پاکستان کے لیے نانصافی ہوگا بہت میں چاہتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں یہ میں چھینے چاہیے اگر یہ ابھر تھرز پہ ہوگا تو پاکستان کو آنے والے کل جو انڈیا میں سیریس واقع ہونے جائے گی یا انڈیا میں ورلڈ کپ ہونے جائے گا یا انڈیا میں کیونکو ڈرو فی ہونے جائے گی پاکستان کو چاہی یہ وہ بھی ہائیبڈ þرز سی کروا ہے وہ پاکستان کبھی کسی صورت میں بھی انڈیا میں بلکل ٹھیک ٹاک چیمپن ٹروفی مزاق بنتی جا رہی ہے دن بدین کبھی بجٹ ڈیسائیڈز ہو رہے ہیں کبھی ایکسٹر بجٹس دیے جا رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کب تک یہ سسٹمز دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں دیکھیں کہ یہ جو حالات ہے نا یہ جذبات ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ انڈیا والے بھی ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پاکستان والے بھی کہ بھائی ڈانی ڈی کر رہے کہ بھائی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے بھائی اس قصے کو ہتم کرو اہم ہی بازے ادھر میٹنگز ہو رہی ہیں ادھر میٹنگز ہو رہی ہیں آنا ہے نہیں آنا ہم بھی بیسو ٹاپک کر کے بیٹھ چکے ہیں بھائی آنا ہے نہیں آنا ہمیں گالیاں پڑھتی ہیں روز بھائی کہ تم لوگ نے کیا ڈراما لگایا وہ لوگ انڈیا کے کہتے ہیں ہم نہیں آنا ہمارے پاکستانیاں کیا آو آو مطلب کے پاس یہ کسے چل رہے ہیں یہ چل رہی ہیں رومرز چل رہے ہیں کبھی آئی سی سی کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارے رومرز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم آئیں گے مطلب کے مزاقی بن کے رہے ہیں انڈیا کا آنا باقی سارے کنٹریز جو آ رہی ہیں اب انڈیا کا مسئلہ رہ گیا اب اللہ ہی ہے سیکیورٹیز کے مسئلے حل ہو جائیں تو پھر ہی جو ہے وہ انڈیا آئے گا لیکن مجھے امید نہیں لگ رہی امید نہیں لگ رہی اب تو واقعی امید چھوڑ دینی چاہیے کہ بھائی بس ہو گیا اب ہم سے اور برداشت نہیں ہوتی ایسی بات ہے برداشت تو بلکل ہی نہیں رہی یقین کریں برداشت جو ہے وہ اب میری بلکل ختم ہو چکی ہے میں بلکل برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا میں اتنی جو ہے برداشت اتنا بڑا ٹارنمنٹ اتنے سالوں بعد پاکستان ایک آئی سیسی کا آج ہو با سا باہ جو تا ٹی میر بانی آخر مطلب سیکیورٹی ریزنز میں بیسی کے شوز بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کے وجہ سے نہیں آ رہے افغانستان بنگلہ دیش اس کے بعد کہہ لیں کہ انڈیا مطلب یہ لوگ بڑے افغانستان بنگلہ دیش کو چھوٹے انڈین چاہیے انڈین جو ہے نا انڈیا چاہیے انڈیا آنا چاہیے ہمیں اور کسی کوئی گرد نہیں ہے ٹھیک ہے بس انڈیا جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے انڈیا آگئے سمجھے ساری دنیا آگئی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے افغانستان نہ آئے امریکہ نہ آئے انڈیا نہ آئے انڈیا بلکہ انڈیا سوری اور کوئی نہ ہے صرف انڈیا ہے باز ہے ہتھانو بے ہلو بھائی آجو جیسا کیل ہے نہیں ہے کتنی کتنی خوبصورت انکرز ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آئیں دیکھیں انکرز جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ان کو سارا کوریس دیں گی سارا پیار محبت دیں گے ہم بھی پیار محبت دیں گے آجو یہ دی پاکستانی وام کی رائے آپ کی کے رائے ہیں نیچے کے کمر سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکہ مت بھولے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ